جشن مناؤں جشن مناؤں جنڈ لگاؤں جنڈ لگاؤں علام رسول بھائی دروازہ کھونے پیارے سلامی بھائی اپنا نام بتائیے میں فیضان ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیضان بھائی جب دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو پوچھنے پر اپنا نام بتاتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے ٹھیک ہے میں آئندہ ایسا ہی کروں گا انشاء اللہ عز وجل آئیے اندر آئیے یہ جنڈے کیوں فیضان بھائی مہر ابیل اول کے آتے ہی عاشقانی رسول گھروں کو سجاتے ہیں مدنی پرچم لگاتے ہیں چراخان کرتے ہیں اور ہاں بارجی کو نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں نئے کپڑے کیوں فیضان بھائی مہر ابیل اول کی بھارہ تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس دن کو ہم خوشیاں ماناتے ہیں اس لئے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں اور بہت سارے نئے کاموں کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں ارے وہ آپ چلیں گے میرے ساتھ مدنی پرچم لگانے کیوں نہیں چلیں حلام رسول بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے اوپر چڑھنے اور نیچے اتڑنے کی سنت بتائیتی کہ اچھا ہی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچے اتڑھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھے آپ کو یاد ہے چلیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیڑھیا چلتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گلیاں سجاؤ گلیاں سجاؤ نائٹس لگانا ہمارے کام نہیں ہے یہ پڑوں کا کام ہے نائٹس لگانے سے کرن بھی لگ سکتا ہے اور جان جانے کا اندیشہ بھی ہے اس لیے یہ کام ہم اب اسے کروالیں گے خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو اچھا اب میں چلتا ہوں ارے فیضان بھائی ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بول گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دنیا بر کیا شکانے رسول بارہ رب العوال کی رات اجتماع ملاد اور دن میں جلود سے ملاد میں شرکت کرتے ہیں ہم ماشاء اللہ عز و جل آپ کا کیا ارادہ ہے شرکت فرمائیں گے غلام رسول بھائی انشاء اللہ عز و جل میں ضرور شرکت کروں گا لیکن یاد رہے اپنے کبھو کے ساتھ سرکار کی آمد برعبہ آگا کی آمد برعبہ جنے لگاؤ